اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا إِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطْفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الصدق اللہ العظیم حضرات دیو وقار ہماری جماعت کے معروف خطیب وائز شریف بیان حضرت مولانا بہدر علی صحیف صاحب وہ تشریف لائے ہوئے ہیں بیان تفصیلی وہ فرمائیں گے میں آج کے دن کے حوالے سے صرف چند منٹ آپ سے مخاطب ہونا ہے آج چودہ آنگست ہے اور آج ہماری اس مملکت خداداد کو مارز وجود میں آئے پچھتر برس مکمل ہو چکے ہیں اور پاکستانی قوم نے آج چھہتروہ یومِ ازادی بنایا ہے جو گنتی کے اعتبار سے چھہتروہ ہی بنتا ہے تو یہ وطنِ عزیز جس کے ہم بشندے ہیں اور دنیا میں اگر ہم نقشے پر نظر دڑائیں تو ہمارے سامنے دو ریاستیں ایسی ہیں جو خالص اسلامی نظریہ پر مارز وجود میں آئی ہے اس میں پہلی ریاست ریاست مدینہ ہے جس کی بنیاد حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی ہے آپ خود اس کے بانی ہیں خالص اسلامی نظریہ تی بنیاد پر اس ریاست کا وجود جو ہے وہ قرعہ عرض پر واقع ہوا ہے اور دوسری ریاست جو خالص اسلامی نظریہ پر مارز وجود میں آئی ہے وہ ہمارا یہ وطنِ عزیز پاکستان ہے جو خالص اسلامی نظریہ پر اس سلوگن پر اور اس نارے پر کہ برے صغیر میں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں تو لہذا مسلمانوں کو اسلام کے شاعر کے مطابق شریعتِ مطاہرہ کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ایک مملکت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہِ عرضی جو ہے ہمارے قسمت میں لکھ دیا یہ مسلمانوں کی دو ریاستیں ہیں ایک تیسری ریاست بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی نظریہ آتی ہیں وہ مسلم ریاست نہیں ہے وہ یہودیوں کی ریاست ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم یہودی نظریہ پر اپنی ریاست کو وجود میں لائے ہیں لیکن وہ خالص ایک نسلی اور دینی تعصب کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور مسلمانوں کی عرضِ مقدسہ پر قبضہ کرتے ہوئے اس ریاست کو وجود بخشا گیا جس کو بانی پاکستان قائدِ عظم محمد علی جناب مغرب کا حرامی بچا کہا کرتے تھے انیس سوڑتالیس میں اس کا وجود ہوا ہے ہم ریاست مدینہ کی اور ریاست پاکستان کی بات کریں تو دونوں کے معروضی حالات ایک جیسے ہیں دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کے مارزِ وجود میں آنے کی ایک ہی وجہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس ظلم کے بعد جو ان دونوں ریاستوں پر احسان کیا ہے حقیقت میں تو وہ آیت ریاست مدینہ کے حوالے سے ہے لیکن بعینی ہی اس کا انتباق ہماری ریاست پر بھی ہوتا ہے سورہ انفال کے بھی آپ نے جو خطبہ میں مسنونہ میں آیت سنی ہے واذکروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم اس وقت کو یاد کرو اِذْاَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تعداد میں انتہائی کم تھے تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کی تعداد کوئی لاکھوں میں نہیں تھی کوئی بہت ہزاروں میں نہیں تھی بس سینکڑوں میں تعداد تھی مستقعفون فِ الارض تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہیں زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا کمزور اور ناتوہ سمجھے جاتے تھے تمہاری یہ کیفیت تھی اور ظالم مشرک ان کی یہ خواہش تھی کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح تمہارا وجود زمین سے ختم کر دیں تم خود بھی ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا مدینہ کی صورت میں تمہیں جگہ دے دی اپنی خالص نصرت اور تائید سے اللہ تعالی نے تمہاری مدد بھی فرمائی وَرَوْزَقُكُمْ مِنَتْوَيِّ بَاد اور اسلامی شاعر کی ادائیگی ہم ازادی سے نہیں کر سکتے تھے اللہ رب العالمین احسانِ عظیم کر کے ہمیں یہ ریاست دے دی آج ہم ازادی کے ساتھ الحمدللہ اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اسلامی شاعر کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے یہ وطن کی محبت ہونا وطن سے پیار ہونا اور اپنے علاقے سے محبت ہونا یہ ایک ایسی طبی اللہ تعالی نے ایک اللہ نے حس رکھی اللہ تعالی نے احساس رکھا ہے کہ جنابِ حبیبِ قبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ مقرمہ میں ترپن برس گزارے ہیں ترپن برس گزارے ہیں چالیس سال اعلانِ نبویت سے قبل گزارے ہیں اور تیرہ سال اعلانِ نبویت سے بعد تقریباً گزارے ہیں اور آپ علیہ الصلاة والسلام جب ہجرت کرنے لگے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مَا أَطْوِيَبَكْ مَا عَوَمَكِ اے بیت اللہ تو کتنی عظمت والا ہے تو کتنا پیارا ہے کتنی شان والا ہے وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مَا خَرَجْتُ عَبَدًا اگر یہ اہلِ مکہ یہ مکہ کے باسی یہ قریشی یہ مشرک یہ کافر میرے لئے سنگی حالات پیدا نہ کرتے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے مَا خَرَجْتُ عَبَدًا میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا اور جنابِ حبیبِ کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس وطن سے اتنی محبت اتنا پیار اس علاقے سے اتنی محبت حالانکہ آپ کو اعلانِ نبوت کے بعد کتنی مشکلات کا کتنی صعوبتوں کا کتنی مضاہمتوں کا سامنا کرنا پڑا جب آپ پہ پہلی وئی نادل ہوئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہے صحیح مسلم کی ایک سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس جا کے آپ نے سارا واقعہ ماجرہ سنایا جو پہلی وحی کا ہوا ہے حضرتِ جبرائیل جس طرح آئے سیدہ خدیجہ اپنے چچا ذات برقہ بن نوفل کے پاس جا کے سارا ماجرہ بتایا اور اس نے ایک بزرگ آدمی تھا اور اس سے قبل وہ ایسائی تھا کیونکہ شریعت اس وقت وہ ہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قبل اعلان سے قبل تو وہ کہتا ہے حاظن ناموس الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُوسَى یہ وہی ناموس ہے یہ وہی پیغام ہے جو خدیجہ آپ کے خامد پہ نازل ہوا ہے یہ وہی ناموس اور پیغام ہے جو اس سے پہلے موسا پہ بھی نازل ہوا ہے اور کاش اس وقت میں نوجوان ہوں تنو مند ہوں صحت مند ہوں جب اس کی قوم اس کو اس بطن سے اس علاقے سے نکالے گی لَوْ كُنْتُ جَدْعًا لَأَنْصُرُهُ نَصْرًا مُوَذَّرًا کہ اگر میں اس وقت صحت مند ہوا جوان ہوا تو میں اپنے اس بطیجے کی ہر ممکن بہترین مدد کروں گا جب اس نے یہ بات کہی حبیبِ کِبْرِيَا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اَوَا قَوْمِ مُخْرِجی ہے کیا میری قوم مجھے نکال لے گی میرے اس علاقے سے نکال لے گی جس علاقے میں میرا اتنا وقت گزر چکا ہے ورقہ بن نفل کہتا ہے جی ہاں آپ کی قوم آپ کے لئے اس اسلام کی وجہ سے اس دین کی وجہ سے جو ناموس آپ پہ نازل ہوا ہے اس وجہ سے آپ کے لئے حالات ایسے تنگ کر دے گی آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہارِ تاثف اپنے اس علاقے کو چھوڑنے کے حوالے سے کہ میرا علاقہ مجھے چھوڑنا پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر مدینہ منورہ میں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ سے آپ کی جو محبت ہوئی آپ مدینہ کے لئے دعائیں کرتے اللہم بارک لنا فی مددنا وصاعنا وفی مدینتنا حادی اے اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برگتوں کا نزول فرمائے اے اللہ اس کے سامے اس کے مد میں پیمائش کی چیزوں میں اللہ برگتوں کا نزول فرمائے اور صحابی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینہ سے اتنی محبت ہوگئی علاقے سے اتنی محبت ہوگئی کہ آپ کسی سفر پہ جاتے اور جب اس سفر سے واپس آتے سفر سے واپس آتے تو جیسے ہی آپ کو جدرات المدینہ مدینہ منورہ کے درو دیوار نظر آتے آپ اپنی سواری کو تیز بگاتے اس مدینہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اس علاقے میں جلدی سے جلدی پہنچ جاؤں علاقے کی محبت وطن کی محبت یہ محبت ہوتی ہے لیکن میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر رب کائنات نے اس خالقِ ارز و سماء نے ہمیں بھی خوشی کا موقع فراہم کیا ہے ہمیں آج یہ آزادی کا ایک آزاد وطن ایک مسلسل جہد مسلسل کے بعد ہزاروں قربانیوں کے بعد یہ اللہ نے آج ہمیں اگر یہ وطن دیا ہے تو اس کا شکر باجے بجانے سے نہیں ہوتا اس کا شکر نمازیں چھوڑ کر بزاروں میں ترہ ترہ کی فضول چیزیں کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ میرے بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی تھی اپنی پیدائش پہ اپنی نبوت ملنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ مسلمان کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے آج ہم جس وطن میں اتنی خوشی کے ساتھ اتنے ذوق کے ساتھ اتنے شوق کے ساتھ اور اتنے محبت اور پیار کے ساتھ جو دل میں آتا ہے جو ہماری کلچرل روایات ہیں وہ بھی برادری کی روایات ہیں وہ بھی گاؤں دے ہاتھ کی روایات ہیں وہ بھی جو جو ہمارے دل میں آتا ہے ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ حدیث بول گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مسلم قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق اور نصیت کے طور پر فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا عجبا لیمر المومن مومن کے لیے تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے بڑا عجیب و غریب معاملہ رکھا ہے وَفِيْكُلِّهِ خَيْرٌ اور اس کے ہر معاملے میں اللہ نے بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے اِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے بھلائی پہنچتی ہے کاروبار میں اچھا نفع مل گیا ہے نیا مکان مل گیا ہے نئی دکان مل گئی ہے کوئی نئی خوشی نصیب ہوئی ہے اولاد مل گئی ہے بچے کی شادی ہو گئی ہے اور کوئی اچھی جگہ پہ جو انسان خواہش رکھتا تھا اس کو وہ خواہش کا حصول ہو گیا ہے فرمایا فَشَكْرًا اس خوشی کی مناہ پہ وہ شکر کرتا ہے فَلَهُ عَجْرٌ اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے عجر لکھ دیتے ہیں خوشی پہ بھی عجر اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَئِنَ صَحَابَهُ شَرٌ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے اور کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں آتی ہے جو اس کو ظاہری طور پر ناغوار ہوتی ہے زندگی میں کئی حوادث ایسے آتے ہیں کئی واقعات ایسے آتے ہیں جو انسان کی طبعہ کو ناموافق ہوتے ہیں اور اس کو اچھے نہیں لگتے اور ان سے وہ نبرد آزمہ ہونا نہیں چاہتا طبیعت اس کے ساتھ بوجل ہوتی کئی طرح کے واقعات ہیں انسان کا کاروبار ڈوب گیا ہے اولاد میں سے کسی کی فودگی ہو گئی ہے کوئی نفس گھر میں سے چلا گیا ہے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے لیکن وہ اس کے باوجود جزا فضا نہیں کرتا اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کی طرف لو لگاتا ہے رب العالمین کی طرف لو لگاتا ہے اس نقصان پہ سبر کرتا ہے جب وہ سبر کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُوا عَجْرٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھی عجر لکھ دیا جاتا ہے تو گویا بھائیو بات کرنے کا مقصد یہ ہے شیخ محترم موجود ہیں آگے ساری گفتگو وہ فرمائیں گے تو بات بنیادی طور پہ کرنے کا مقصد یہ ہے یہ وطن ہمارے لئے بڑا پیارا وطن اور جو بھی آپ اس بارے میں نغمیں سنتے ہیں نظمیں سنتے ہیں حقیقی بات ہے یہ وطن ہمیں اپنی جانوں سے عزیز کوئی شک نہیں بڑا عزیز وطن ہے لیکن اس وطن کے لئے جہاں پہ ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دی جہاں پہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی جانے نچاور کی جوان بچیاں بچے قربان کیے اس وطن کا تقاضہ بھائیو یہ ہے کہ اس وطن کے استحقام کے لئے اللہ سے دعا بھی کریں اور شکرانے کے نفل بھی ساتھ پڑا کریں کہ جب بھی ہم اپنی فارغ البالی سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کوئی کمپلشن نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے مرضی سے عبادتیں کر رہے ہیں مرضی سے شادیاں کر رہے ہیں مرضی سے شریعت کے مطابق جس کا جو عقیدہ ہے بلکہ وہ اپنے مطابق کرتا رہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا اللہ رب العالمین کا شکر بجالاتے ہوئے اور انتہائی آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے رب کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتے رہنا چاہیے شکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے اللہ کریم ہمارے ملک کی ہمیشہ حبازت فرمائے اور اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین